موسیقی میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروگرام ہے روگروں اور میرے روگروں ہے ارشد ریزوی یہ عدیب ہیں افسانہ نگار ہیں انجیو سے ایک طویل عرصے تک منسلک رہے ہیں آج کل ایک ریسرچ آرگنیزیشن کے اگزیکٹیو پارٹنر ہیں قومی سیاست اور ٹریڈ جونئر میں بھی سرکرم میں عمل رہے آئیے ان سے ان کی زندگی کے سفر کی داستان سنتے ہیں ارشد ریزوی بھائی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ رضا بھر صدیقی صاحب بہت شکریہ اپنے موقع دیا ہے دوستوں سے انکلام ہونے کا آچھا رضا بھائی یہ بتائیے کچھ اپنے بارے میں بتائیے کچھ بچپن کی یادیں تازہ کیجئے پہرہ تو یہ فرمائی ہے جناب کہ اس وقت جب میں اور آپ برقی توصف سے بالمشافہ بیٹھے ہیں بالمشافہ نہیں ہے برقی توصف سے ہیں کتنے سال بات مر رہے ہیں ہم اس طرح اندازہ ہے کچھ میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً چالیس اک سال ہو گئے ہوں گے میرا بھی یہ ذہن میں تھا کہ ہم ایٹیز تک تو رہے آنا جانا رہا ساہرال میں آپ کا بھی میرا بھی اس کے بعد پھر ساہرال کو کلو بیش خیر بات گیا دیا مصروف ہو گئے میں یہاں پہ ہاں وہ زندگی کے جمیلوں میں پھر یہ جو ہے ایک ملاقات یہ بھی قنیمت ہے حالانکہ بہت دور نہیں ہم دکھا جائے تو پھر بھی وہ وقت کے جو ہے مسروفیات آہاد مجھ کے اپنی اپنی ہیں جناب آپ نے فرمایا کہ کچھ بچپن کے بارے ہم بتایا جائے ایسا ہے رضا کہ میں اپنے گھر میں کچھ سے بڑی چار بہنیں تھیں جب میری پیدایش ہوئی اور چار بہنیں اور ایک والدہ پانچ خواتین والد صاحب تو شام کو ریٹ کرایا کرتے تھے تو مجھے بتایا میری بہنوں نے بڑی بہن بتایا کرنی تھی کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں خود کو لڑکی ہی سمجھ کے بولتا تھا میں یہ کروں گی میں یہ کھاؤں گی میں نہیں کروں گی وہ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جب بہنیں زیادہ ہوں تو اکیلہ بہنیں ہوں تو وہ کرو آپ کا واضح ہوئی سنتے ہیں آپ تو وہی ہوتا ہے ایک تو یہ میری جو میری میموری میں ہے سکول کا زمانہ جو ہے پریمری سکول کا میرے خاص صاحب نے بھی وہیں سے کیا اے برانچ سے آپ کے والدے گرامی ہیٹ کرتے تھے سکول کو میرے جو ہمیں کٹھے سکول جاتے آتے تھے تو دو لڑکے اور تھے دونوں بھائی تھے ہم تین لڑکے ایک ہی کلاس میں تھے ایک ہی سیکشن میں تھے جن میں اس سیکشن تو کھر کلاس چلوچی تھی تو ہمارا لباس مختلف تھا تھوڑا سا باقی بچوں سے ہم لوگ وہ جو دہلی والے اور یوپی والے پہنتے ہیں پجاما آڑا پجاما جو کہتے ہیں وہ پہنتے تھے جو پہنا کرتے تھے پنجاب میں مرچ نہیں ہوئے تھے وہ تو یہ کیونکہ فیفٹیز کی بات ہے تو ابھی وہ تھوڑا سا میں محسوس کرتا ہوں جیسے کہ میں مختلف تھا ہم اجنوی تھے کچھ سارے محول میں باقی پنجے جو بچے تھے سارے وہ پنجاب سے تھے پنجابی لینگویج کے تھے بولنے والے ہم اردو بولنے والے تھے تو بڑا ایک عجیب سا کچھ تھوڑا سا میری میموری میں ایسا ہے کہ وہ بہت کچھ بار عمل نہیں تھا ایک اور چیز جو تھوڑی دلچسپ بھی ہے میں چوتھی کلاز میں تھا اور ہمارے ٹیچر تھے چمنلال صاحب اچھا اس کلاز میں کلاز میں سر کہنے کا نواز نہیں تھا ماسٹر جی ماسٹر صاحب کہا کر نہ جانے کیوں میں نے ان سے پوچھا کہ ماسٹر جی ٹائم کیا ہوا ہے چمنلال صاحب جو تھے وہ ما شاء اللہ کوئی سواج شیقت کاٹ کے تھے اور بہت بھارے بھرکم تھے باقی سب چیزوں کے ساتھ انخواہت بھی اتنے بھاری تھا وہ میرے قریب آئے چلتے جلتے اور زناتے گا نے میرے چیرے پر لگایا کہا کہ انگریج دا بچہ انگریج دا پوٹر وقت نہیں کہا سکتا پیمدہ لگتا مجھے مجھے آج تک یاد ہو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب لفظ ٹائم بھی کلاس روم میں بولنا شاید میرا تجربہ تو یہ ہوا کہ وہ ایک جرم تھا میں نے صحیح بولا اور ہم نے جا کے چھٹی کلاس میں جو ہے انگریج دی کے لفظ بولنے لکھنے چھوڑو کیے وہ وقت کچھ مختلف تھے آج کے بچہ جو ہے وہ سکول جانے سے پہلے ہی ای بی سی بڑھ چکا ہوتا ہے کانٹنگ کرتا ہے ہم نے بھاڑے بڑے سے بڑا فرق آئی ہے لیکن اس وقت یہ بھی تھا رضا کے جو اساتذہ کرام تھے انہیں پڑھانے سے عشق ہوتا تھا یہ محسوس کرتے ہیں کہ عشق تھا انہیں پڑھانے سے وہ کوئی نوکری نہیں کر رہے تھے پڑھا رہے تھے تو شوق تھا انہیں وہ کلاس کو ساری بچوں کو لے کے چلتے تھے انہیں ان کے خواہش ہوتی تھی ان کا زوق شوق تھا کہ بچے علم حاصل کریں جو بھی تھا جو بھی تھا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ تختی قلم سلیٹ اور سلیٹی ہوتی تھی ایک قائدے کے ساتھ یا کتاب کے ساتھ بڑا زور اٹھا تھا خوش نظم اندویسی پر بچوں کو سکول میں بھی بار بار تختی لکھی دھوئی پھر لکھی کرنے بھی یہ اٹھا تھا کتین بار لکھنی ہے تو اس وقت کے بچوں کا جو ہے خوشغتی کہلیں ہنڈ رائٹنگ کہلیں وہ بہتر بہتر تھی یہ تھی چیزیں کچھ جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا ایک اور چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ تب ماں سوائے اردو سپیکنگ فیملیز کے کوئی اور اردو نہیں بولتا تھا میرا مراد پنجاب کے جو مقامی لوگ تھے بچے تھے یا بڑے تھے دکان پہ جا رہے ہیں تو وہاں بھی پنجاب بھی بولی جا رہی ہیں اردو کا کوئی رہجان نہیں تھا اس کے بارکس آج صورتحال رکل اٹھو گئی ہے اب مجھے میری میری یہ محسوسات ہیں میں بہت سے فیملیز کو قریب سے دیکھ رہا ہوں جو پنجابی فیملیز ہیں ان کے ہاں اردو بولی جا رہی ہے ان کے اپنے گھروں میں پنجابی کا داخلہ جسے بند ہو گئی ہے ایک طرف تو پنجابی اصل میں اس وقتی جو ہے وہ کیونکہ لوکل زبان بولی جاتی تھی اس لیے وہ لوگ اردو کو اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن آج جو ہے وہ سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج جس گھر کے بچے سکول جانے شروع کر دیا ہے اس گھر میں کے درس سے انگریزی جو اردو ہے وہ داخل ہو گئی گھر میں داخل ہو گئی پھر ایسا ایسا پنجابی باہر نکلتی جب ہی آ رہی ہے پیسے یہ یہ ایک علمیہ ہے پیسے بھی پنجاب کے والے سے دیکھیں آپ تو باقی جو چار شوبے ہیں چار قومیتیں ہیں چار پانچ چھے جو قومیتیں ہیں وہ اپنی زبان سے پیار کرتے ہیں پنجابی بھی کرتے ہیں مگر علمیہ یہ ہے کہ پنجابی کا جی کانشیس حصہ ہے وہ تو اس زبان کے ترویز کے لیے اس زبان کے فروغ کے لیے کوشہ ہے چھوڑ سے کوشہ ہے اور اب بھی ان کی کوشش سے جاری ہیں مگر حکمران طبقہ کہہ دیجئے جو بھی کہیے کہ ان کے ہاں بھی اس کی اسے اہمیت نہیں دے گئی ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پنجاب آبادی کے لیاس سے بڑا صوبہ ہے صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں ان کی مجورٹی تخاصی ہوتی ہے تو یہ کوئی کیسا بڑا ایشو نہیں چاہتے ہیں ایشو جو ہے وہ کچھ سیاست کا ہے کچھ معیشت کا ہے اور کچھ جو ہے تلق تھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ پنجاب نے خود کو پاکستان سمجھا ہوگا یہ جو پنجاب کا جو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ نے ابھی جیسے کہ پنجاب میں اردو بولنے والوں کا تذکرہ کیا یہ تو پچاس کے دہائی کی بات ہو رہی ہے تو اس تناظر میں اس وقت کے ساتھ کوئی تبدیل ہی گیا ہے آپ کے مشاہدے میں میں نے اسے ارس کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ پنجابی زبان جو وہ کہتے ہیں سن اور سوائل جائے ہیں دھیات کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ پنجابی اپنے لہجے کے ساتھ بوری جا رہی ہے شہروں میں ایسا نہیں رہا اور پھر اگر انہیں آپ دیکھیں ان کے بڑے شہر اور درمیانے شہر اور پھر چھوٹے شہر اور قصبے یہ فرق ہوگا لیکن مجبوری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ پنجابی زبان کا جو فروغ ہے وہ تحریک موجود ہے عملا نظر نہیں آتی آپ کو کہیں بھی کہ جب پنجابی فیملی کے بچوں کی وجہ سے والدین کہ جو ارائی فیملی ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہوگا آپ یقین کریں گے کہ جو نوجوان ہیں ہمیں پنجابی بولنی نہیں آتی وہ خود بلنی بولنی چانتی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجابی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی جو ہے وہ خود پنجابیوں نے کی اس میں جو میرا خیال یہ ہے میرے رائے ہے اور یہ بڑی سوچے سمجھے رائے ہے پنجاب میں پنجابی زبان کا اطلاق نہ ہونا راہ نہ جانا سرپرستی نہ کی جانی اس کے بیچے صرف اور صرف سیاسی وجہ ہے اور وجہ کوئی نہیں ہے مطلب کہ آپ نے باقی قوموں کا صورتوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان ہے اور نہ انہوں نے ایسا وہ پاکستانی ہیں وہ خود پاکستان نہیں ہے پنجاب کا علمیہ یہ رہا کہ یہاں کی جو جو حکمران ہیں کیسے بھی حکمران ہیں جو عطیقی ہیں یا غیر عطیقی ہیں ان کا انٹریسٹ اسی میں تھا کہ وہ پنجابی زبان کی بجائے پاکستان کی بات کریں ہم بات کر رہے تھے پنجابی اور پنجابی تو اس میں میرے خیال اس کے علاوہ کوئی نہیں اور پنجاب سے کتنے وزیر ہوتے ہیں یہ میاں صاحب کہاں سے تھے اشرف صاحب کہاں سے تھے مطلب کہنے کا کہ آپ اطلاق یہاں سب کا اتحاب اور اتفاق ہے وہ کسی طرز کے بھی حکمران ہیں کہ پنجاب کی برتری کو قائم رکھنا ہے اور جب تک پنجاب کی برتری ہے تب تک پنجابی کا اطلاق ممکن نہیں ہے آپ نے کہا کہ انسٹیوٹ بنیں گے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پنجابی پڑھنے کا پڑھانے کا کورجوں میں کلاسی ہوتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پنجاب میں جو ہوا وہ اس کی وجہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا یہ اپنے آپ کو ہی سب پاکستان سمجھتے رہے تو ایک تو وجہ یہ رہی پنجاب میں کہ پنجاب کا جو ایک حصہ ہے وہ جو بولی بولتا ہے وہ صرف اس کو پنجابی سمجھتے ہیں جو میٹھی اور خوبصورت زبان ہے سرائی کی اس پورشن کو جو ہے اس کو وہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے انہوں نے وہ جو ہے زبان کو جو ہے صرف اپنی جو جو علاقے جس میں صرف پنجابی بولی جاتی ہے اس کو پنجابی سمجھنے کی کوشش کی اور اس وجہ سے یہ پنجابی جو ہے یہ فروغ نہیں پا سکی آپ کا کیا خیال ہے میرا تو یہی ہے کہنا رضا کہ جب سیاسی فیصلے نہ ہو نا ان کا اطلاق بہت پشکر ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پنجابی کی تحریک والے مخلص نہیں ایسا نہیں گراس روٹ پہ انتلیکچنل جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں ان کا جو رونا ہے ان کا جو اسرار کرنا ہے کہ پنجابی کو وہی درجہ دیا جا جو باقی زبانوں کو دیا گیا ان کے اپنی قومیت کے وغالے سے وہ تو صحیح ہیں لیکن انٹریسٹ ان کا نہیں ہے انٹریسٹ کس کا ہے جن کا انٹریسٹ ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے وہ ایسا نہیں کر جب تک ان کا انٹریسٹ ہے جاگ پنجابی جاگ انٹریسٹ اس کو ضرور چیز نے یہ نارہ لگانے کی لگا دیا نارہ لگانے اچھا چلیں ہم زبان سے اب آتے ہیں سیاست کے موضوع کی طرف کہ زبان سے بات سیاست کے موضوع ہم نے آپ بھی سیاست میں سرگرم کارپن رہے ہیں اور ساہیوال میں ٹریڈ یونینوں کے بانیوں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے پاکستان میں سیاست کو آپ نے کیسا پایا ٹریڈ یونین سے پھر آپ آؤٹ کیوں ہو گئے دو سوال ہیں جی آپ کے پہلا جو ہے دوسرا سوال جو ہے ٹریڈ یونین کا اس میں ایسا ہے رضا کے جو لیٹ سکسٹیز کا عیرہ ہے اور خوششن جب خیوب خان کے خلاف تحریک چڑھ رہی تھی تو آپ کو پر یاد ہوگا گیا جیسے بھی تھا وہی وہ یہی وہ دور ہے جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں قومی ازادی کی تحریکیں چل رہی تھیں یہی وہ دور ہے جب سرمایہ داری اور کیمونزم یا سوشلزم کا بہت چرچہ تھا دو پول تھے سلت جنگ بڑے عروج پہ رہی اور سوشلزم جو تھا وہ پھیر رہا تھا دنیا کے بہت سے موالک میں تب پڑھنے کا رواج بہت زیادہ تھا کتاب کا تعلق جو ہے رشتہ جو بہت مضبوط تھا طلبہ کا خاص طور پر دہا رہا کہ رائٹر جو ہیں انتلیکسٹر جو ہیں لکھنے بارے جو ہیں وہ لکھتے تھے بچے پڑھتے تھے مجھے بھی میں میرا خلال نائنس میں تھا تو اس نے اتفاق سے مجھے ایک دو میٹنگ اتفاق کرنے کا موقع ملا اسلامی جمعہ طلبہ کی محلہ مسلم آماد میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے اب بھی ہے وہاں ان کی جمعہ کے دن میٹنگ ہو چی تھی مجھے کسی حوالے سے جانا ہو گیا میں دو ایک میٹنگوں میں گیا میرا خیال ہے کہ میری طبیعت اور روجان وہ نہیں تھا اور آہستہ آہستہ مجھے پھر یہ جو ہے لیفٹ کلیٹریچر پڑھنے کا موقع ملا کیونکہ میں خود بھی ایک منتر اس کا بیٹا ہوں میں نے بہت قریب سے جبر کو دیکھا ہے بہت قریب سے دیکھا جبر کو میں نے ایک اور اتفاق میں جو ہوا کہ مجھے جو بھٹا مزدور ہیں انہیں بہت سے قریب بہت قریب سے دیکھا میں نے بہت قریب سے ان کی زندگی کیا ہے ان کی شبوروں کیسے ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے سارے پروسیسر گلتا مجھے ہوتا میں اتفاق سے دواز سیمنٹی بان سیمنٹی ٹو میرا خیال سے میں منترکومری بسکٹ فیکٹری جس کا اوفیچر نام منترکومری فورالور اور انڈرل بریس تھا میں منازم ہو گیا اب مجھے اور زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا مزدور کے حالات کیا ہے اور جو پڑا تھا سروایہ دار مارے میں اسے بھی بہت قریب سے دیکھا اس کی عملے شکل دیکھی کہ راؤنلت کیا ہوتی ہے لفظ ہوتا ہے راؤنلت وہ کیا ہوتی کیا چیز ہوتی ہے اور جبر سینہ کسے کہتے اچھا ایک اور چیز یہ تھی کہ میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ صاحبال شہر میں جو چھوڑڑی یونٹ سے انڈسٹری کے نپن بابن کمپنی تھی یہ تھا فلور مل تھی کچھ نہ جیننگ فیکٹریز تھی ان چکے علاقہ کارٹنل کا ہے ٹیزنل ہوتے تھے یہ چیزیں سب وہاں کوئی ٹریئر یونٹ کی تاریخ نہیں تھے صاحبال میں اور مزے کی بات یہ کہ صاحبال سے چوبیش میلز کے فاصلے پر پکارا میں انتہائی مضبوط یونٹ نے تھی اور ٹریئر یونٹ موجود تھی سترچل ایک ستائل میلز کے حوالے سے جہاں دو گروپ محشہ چلتے رہے ایک جواز سلامی کی یونٹ تھی وہ جیتے تھے تو ان کے ہر سے مقالبون قدر طرلا صاحب تھی اور جو لیفٹ کے تھے ان کے سربرا تھے کامریٹ عبدالسلام مگر میرا ان سے کوئی راپتہ نہیں تھا اور نہ ان کا راپتہ ہوا تھا حالانکہ سائی وال میں جب ہم نے یہ شروع کیا تیر ویونٹ کا سلسلہ اور بڑا شدید ردی امر ہوا آئے دن بندے کو نکال دیا جاتا تھا مجھے پھر وہ جو ٹیکٹس مجھے اور اندر دیتی چلی گئی میں اور گستہ چلا اس کے اندر پھر میرا راپتہ ملٹان میں خات فیکٹری سے ہو گیا ملک بھورے والا میں ایک فیکٹری تھی وہ یونین کی مسلم ریکی ونین تھی ریاض ہے باؤ ریاض تھے ان لوگوں سے میں نے کافی سیکھا سکھا ہم نے جب بنائی یونین تو وہی ردی امر جو آتا ہے روایتی ردی امر تھا جن جن کا نام سامنے آتا انہیں لکال دیتے فارق کر دیتے بغیر وجہ کے بغیر پوچھے صبح نہیں آنا جا کوئی حساب تھا اپنے ایک قدر کیل نہیں کوئی اپیل نہیں بغیر پوچھتا بغیر پوچھتا بغیر پوچھتا بغیر پوچھتا بلکل ابتدہ ساہی وال میں مجھے ایک سپورٹ میری تھی جو لیگل سپورٹ تھی ہمارے دوست تھے اجازت ہر وہ ہمارے کیس جو تھے ہمیں اس میں رہنبائی کرتے تھے کورٹ میں جانا کیسے ہے درخواست کہاں دینی ہے کیسے دینی ہے ایسا ایسا ٹیڈ یونین آفیس جو تھا وہاں کا جو لیبر ڈپارٹمنٹ جو تھا لیبر آفیس مختصر یہ کہ یہ اس درگل ہماری کوئی تقریبا یونین بننے سے وہ ڈیر سال تک چلتی رہے ہیں ڈیر سال کے بعد ہماری بحالی ہوئی اس دوران گھنگا میں ہوئے ہوئے کافی رڑائی جھگڑے بھی ہوئے ان کے گروہ پا کے حملے بھی کرتے رہے شہر سے میں بڑی سپورٹ مینی تھی ہم جب ایک بار ایسا باقی ہم آٹھ دیس لوگ گرفتار ہو گئے شردیاں تھی مجھے یاد ہے کہ مغرب کا وقت ہونے کے ساتھ ہاتھی بسترے اتنے ایتھ کہ جگہ رکھنے کی نہیں تھی حوالات میں پریشان تھے کہ یہ کیا ہم چیپتے پال لی ہم نے خیر اس میں بہت چیزیں ہیں ہاں آپ نے کہا کہ چھوڑ کیوں دے پھر یہ جب ہماری لڑائی ہم جید گئے اور سے جید گئے تو بعد رخاستہ انظام یا نے ہمیں قبول کیا شاید جاوید قریشی ڈیپٹی مشنر تھے یا کوئر تھے یاد اور اندر کا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا یہ فیکٹ ہے انہوں نے بہالی لیگل ہی ہوتی ہے کہ جو بندہ جس پوست پر تھا اسی پوست پر جائے گا یہ بتائیے کہ آپ تو ایک لٹری آدمی تھے اور ہیں تو اس ٹریڈ یونین کے سلسلے میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا تھا میرا میں نے سلسلزم کا تھوڑا بٹن دعالا کیا تھا سلسلی سلکل لیے تھے ایک طرف رسیان گروپ تھا ایک طرف ماہو نواز گروپ ہوتے تھے وہ گروپ تھے اپنے موجود نیفٹ کے حوالے سے بھی پوست نواز اور چیر نواز میں نے بہت سکھا بہت سمجھتا تھا اور ٹریکٹس کر رہا تھا میں کوئیہ کچھ نہیں ہے یہ کہ سکتے کہ میں نے اس چیز کو بطور پروفیشنل اختیار نہیں کیا جو پروفیشنل ہوتے نا ڈیبر لیڈر میں وہ نہیں بنا تھا جیسے یہ بھالی باری ہوگی مزور چلے گیا پھر میں وہاں سے نکل آیا تھا لیکن میں ایک اور پریکٹس میں کرنی کوشش کی تھی میں نے میرا کسی زرگیے سے مظفر کر مہتان سے آکے وہاں ایک ٹیکسٹائل میل تھی مہم ٹیکسٹائل میل پھر مجھے سے آیا ہے یہ سہیوار سے آیا ہے وہ بھالی وہ بھالی مجھے لگا تھا اکمین کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے اسکلی میں مجھ سے پہلے اسکلی میں میرے افثانے گئے مالی بات یہ تھا پھر پہر مجھے پھر حیدرباد جانب پڑ گیا اپنے گھرلو حالات کی وجہ سے اتفاق تھا کہ وہاں اس وقت تحریک چل رہی تھی زبان کے حوالے سے دوسرا آپ نے فروایا کہ پاکستان کیا رنگ ہیں کیا آنگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کیا ماسکوں کے فال ہو جانے کے بعد سیاست سے ایستہ نظریہ کو نکل گیا ہے اب سیاست نظریہ آتی نہیں تھا دوسری طرف سوشلیزم تھا اس کے بین بین تیسرا گروبی تھا جو مذہبی سیاست کر جائے مذہبی سیاست فرقی کی سیاست نہیں تھی گروہ جائس مذہب کی سیاست غلط ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے جماع اسلامی اس بہتر مشاب ہے جماع اسلامی پر ہمیشہ ارزام رہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاست چل رہی ہے اس میں جو مذہبی درمیان والا انصر ہے وہ تو موجود ہے اسی طرح موجود ہے بلکہ تھوڑا سٹرانگ ہو گیا ہے دوسری طرف پارٹی ہے وہ جو ہے آپ اس کو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کے جو آپ کہہ رہے نا کہ جی کی طرف رائد جو ہے مرویجہ اس شیپ میں تو موجود نہیں ہے لیکن یہ تین وں جو آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ سیاست تو ابھی بھی اسی طرح کی ہے یہ ہے کہ ان میں مفادات کی جنگ ضرور شامل ہو میں اسے اور صرف دیکھتا ہوں میں نے ارس کیا کہ آج کی دنیا میں جو پولٹکس ہے اس کے تک ماسکوں کے فار ہونے کے بعد پھر امریکہ نے جو دیا تھا کو سیکنڈ ورڈ آرڈر دیا تھا اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ ہمیں کہا گیا کہ جو گلوپ ہے یہ دنیا جو گلوپ بلے جائے اور سردوں کو نرم کر دو ایک اور کام جو ہوا یہ ہوا ہے جو سٹیٹس ہیں ریاستوں کو کمزور کیا گیا ہے ریاستوں پر اثر جو ہے وہ سیکٹر کا ہے ہرڈ ورڈ میں جتنے بھی موالک ہیں وہاں کی سیاست پر جتنا اثر آئی ایم ایم کا ویلڈ بینک آیا اتنا اثر وہاں کی سیاست نہیں ہے لوکل سیاست کا اثر نہیں جتنا اثر وہاں کا ہے کیونکہ انہوں نے جو اس وقت جو سیاست ہے گلوبلی وہ مارکٹ کی سیاست ہے مارکٹ کیپچر کرنے کی سیاست ہو رہی ہے چائنا جو کھرون ڈالڈ لگا رہا مختلف پروجیکٹ سی پیک ایک پروجیکٹ کس لیے لگا رہا ہے یا آپ کیوں کہ یہ کہ اس وقت جو دروازے کھولے گئے ہیں آپ بتائیے کہ پاکستان نے کیا بیچا ہے اب تک آپ کے ہر شہر میں بھی برین کے اشیاء پڑی ہیں جوتے بھی ہیں کپڑی بھی ہیں میڈیسن اور ہر چیز ہے وہ بیج رہے ہیں آپ تو کچھ نہیں بیج رہے ہیں اب یوزر ہیں انٹریس کس کا سر ہو رہا ہے اب اس پیرائے میں دیکھیں گے جو آپ نے ذکر کیا جماعت سکرامی کا یا مسلم league کا جو مقامی بات کر رہا پیپل پارٹی جو لوکل پولٹکس پیپل پارٹی اور نواز league دونوں ایک پولٹکس رکھتے ہم کے دونوں کو کار نکل گیا کافی تک کار نکل گیا لیکن یہ سبجیکٹ نہیں سبجیکٹ یہ ہے کہ کیا ریئر پولٹکس ہو رہی ہے دنیا میں نہیں ہو رہی میرا خیال سے صرف اور صرف پولٹکس جو ہے یہ بتائی عراق پہ حمدہ تھا امریکہ کا کیا تقریف تھی امریکہ کو اور کیا گین کیا تو افغان صاحب نے کیوں میٹھے آ کے لیبیا اعتباق کیوں کیا گیا یہ نظریاتی ڈڑائی نہیں تھی یہ ڈڑائی جو تھی یہ فسائل پہ خبزہ کر دی بات تھی اپنا فسائل پہ ان کے فسائل پہ خبزہ کر دیا نظری مطلب یہ امکان ختم کرنے کے کوش اور وہ علاقے وہ مالک ہیں جہاں رشیہ کا سر تھا جہاں رشیہ کا زیادہ سر فلا وہ ہو ہے میرا گزارش میری جو میں جس رہاں دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ 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 میں بیٹھے ہوں تو آپ گلوبل پولٹیکس سیٹ کے رہے سکتے یہ ممکن نہیں پہلے شاہد ہو اپنے ممکن نہیں دوسرا یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ جیسے میں نے ارز کیا نام دینے سے اپنی فرق پڑتا ہے نا ان فیکٹ ایڈیالوجی کی سیاست نہیں ہو رہی تو سیاست نہیں ہو رہی اس کا مدر ایو پا تیسرا جو فیکٹر یہ ہے کہ جب ایڈیالوجی نہیں ہے تو to some extent people minus ہو گئے سیاست سے لوگ minus ہیں اب دیکھیں اگر مقامی بینیفٹ لوگوں کی کسی بھی پارٹی کی نام لے آپ کسی کی حکومت کی بات کر لے آپ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں مجموعی طور پر کتنے آگے بڑے ہیں جو نا یہ جو سٹاک ایکس جنز کی جو انڈیکیٹر نہیں کہ دیکھ رہا میں مجھ سمجھ جاتی نہ میں سمجھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ سڑک پہ گھر میں گلی میں کی ہو رہا ہم پاکستان کی سیاست سے یہ تو ایک جو ارشد ریزوی ہے وہ بول رہا تھا یا جو سیاست کو سمجھ نے والا ارشد ریزوی ہے وہ گفتو کر رہا تھا لیکن اب ہم آتے ہیں آپ کی طرف جو عدب کو سمجھتا ہے عدب شناس جو ارشد ریزوی ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں تو ارشد ریزوی صاحب آپ نے افسانیں لکھے نظمیں لکھیں مجلس فکر نو ساہیوال کے جنرل سیکٹی رہے مجید امجد اکیڈمی ساہیوال کے صدر بھی رہے مگر ایک عدیب کے طور پر اپنی شناف نہیں بنوا سکے اس کی کیا وجہ ہے بڑا دلچسپ سوال آپ اس پھر میں کبھی غور نہیں کیا خود بھی ہاں ایسا ہے رضا کہ آپ دیکھئے کہ جب ہم آپ سب ساہیوال میں عدوی سرگرمی کر رہے تھے اور مطلب کہ وہ کہ گھٹنے گھٹنے ڈھوڑے ہوئے تھے عدو کے صبح سے شام اور شام سے راب تک یہی موضوع ڈسکس ہوتا تھا فلان کی نظم کیسی ہے فلان شاہر کی نکیہ کہا فلان کس کی آئی ہے یہ ہوتا تھا بڑے چھے میکزین بھی اگر آپ دیکھیں ذہن میں عدوی میکزین بہت بہت بائی کے مجلل اس محول میں رہتے ہوئے میں اس مجلل ہوں کہ دو چیزیں ہیں جو آپ لکھنے پر مجھور کرتے ہیں ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے خدا داد ہے یا وہ آپ نے سکھی ہے محول سے بھار کے محول سے چیز اور ججب کر لیا دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے ارزگزت کا محول کیسا ہے آپ کا گھرانا اور آپ کی احباب جو ہے جس آپ کہتے ہیں سوسائیٹی اپنی احباب کہتے ہیں وہ بڑا میٹل کر رہا ہو میرے ساتھ یہ علمیہ ہے اچھی بات ہے کہ میں احسائیوان سے ہجرت کی اکارے آگیا اکارے سے ہجرت کی پنڈی آگیا جب میں پنڈی آیا ہوں جناعباد میں تو یہاں ایک اچھا گروپ تھا جہاں میں ان ہوا عدیبوں کا شاعروں کا اس میں مزے کی بات یہ تھے ہمارے سائیوان کے دوست بھی تھے جو یہاں موجود بڑی قربت رہی مگر یہاں شروع شروع میں کوشش کی بہت میں لکھیں دو اٹھائی چیزیں پھر اپنے روزگار کے حسنے میں میرا تھا صبح جانا اسلام آباد لے شام گئے گھر سے واپس آماز جو عدبی سرگرمی تھی ان میں میں اس سچ اس کا حصہ نہیں بن سکا ابھی تک بھی نہیں بن سکا خلقہ آباد مینٹنگ کبھی ایک بار چلے گئے یا خود کبھی میں ایک دو مشاہری کروائے وہ میں کروائے ٹھیک ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں باقاعدہ باقاعدہ عدیب کے طور پر میں اپنی شناق نہیں بنائی لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ میں آوٹ بھی نہیں ہوں میں نے یہاں آکے افسانے کی بجائے میرا روح جان انشائیے کے طرف ہوا میں نے ڈاکٹر سلیم اختر ڈاکٹر وزیرا آقا اور انڈوگوں کو پڑھا آپ کی مختلف اخبارات اور جو عدوی ویبسائٹ ہیں اس کے اوپر تو پڑھنے کو ملتی ہیں لیکن وصلہ یہ ہے کہ جس طرح کہتے ایک عدیب یہ افسانہ نگار اور ناول نگار اور یہ وہ ہے تو وہ شناف نہیں بنا سکے جب کہ اس کو بننا چاہیے تھا میں نے یہاں آکے جب میرا ایک نیا شوہ جو میں اختیار شروع میں کیا ہے کہ میرا تعلق روزگار کے حوالے سے انجیو سے ہوا اور انجیو میں مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں نے بارہ تیرہ سال عمر سرخان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے بہت قریب رہا ہوں بہت سکھ ہے کچھ چیزیں ہم نے جس کہتے نا کہ انجیو کو ڈیفین کرنے کے لیے جو آرٹیکل لکھتے تھے بہت کچھ لکھتے تھے ہمارے وہ بھی ایک ہے انجیو کے سکتل جو میں آیا ہوں ہوں ہر دی نائنٹیز میں اس میں بڑی لمبی چھوڑی سرگل تھی یہ مطلب کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لیفت تھا ہمارا وہ اسے اپوس کر رہا تھا اور حکومت کی طرف سے دباؤ ہوتے تھے مسلم ڈی کی حکومت نے دو دفعہ حکومت ہے دون دفعہ انہوں کو شک نائن ہے انہیں کا دبایا جائے اب بھی سور تیار کچھ ایسی ہے بہت بڑھ بڑھ سکت ہے اب تو خیر میں انجیو ٹیک ٹھیک ٹھوڑ ہوں میں انجیو میں نہیں ایسی لیکن کہنے کو تربیہ ہے کہ اس سمانے میں زیادہ وقت اس میں ایسی ہوا دوسرے طرف میں نے ایسی کیا کہ میرا عدیبوں سے شاعروں سے دنیا کے مقامی لوگ تھے ان سے بہت دور کا طالق نہیں رہا میری وجہ سے اور تیسر جو ہے کہ میری اپنی شنافت ہے بطور عدیب کے یہ نہیں ہے ایک عدیب کے مار سوائے ان لوگوں جو جانتے ہیں میں کوڈ نہیں کیا جا سکتا کہ عدیب ہوں باقیدہ گو کہ میں باقیدہ لکھ رہا ہوں کسی حد تک باقیدہ لکھ دو فیل میرے پاس لکھنے ایک تو لٹریری زمون جو وہ پروفیسنل کے حوالے سے ہوتے ہیں جس موضوع میں کام کر رہا ہوں ہمارا موضوع دنیا سے سگرٹ کا خاتمہ کرنا ہے کنٹرول کرنا ہی خاتمہ کرنا ہے WHO کا سلوگن وہ ٹرویکو کنٹرول کی بات کرتا ہے WHO کے تحت جو FCTC وہ بھی ٹرویکو کنٹرول کی بات ان کی بڑے کام ہیں ان کی بڑے نوائے کام ہیں ان 1948 سے میرے خرصے ہے FCTC کام کر رہا ہے تو بڑے کام یقی ہی ہوتا ہے کہ جتنی کام یہ بھی انہیں حاصل کی ہیں اتنا ہی انڈسٹری پھیلی ہے انڈسٹری پھیلی ہے انڈسٹری کم نہیں ہوئی سکتے ہیں کہ آپ یہ جو ٹبیکو کو ختم کرنے کی جو مہین چلا رہے ہیں یا جو کچھ ہے تو کیا آپ اس میں کامیاب ہو سکیں گے یہ میں آپ کو سیاست کی اسی طرف لے کے جاؤں گا کہ یہ اصل میں سیل کا مسئلہ ہے اور سیل کے مسئلے کو جب آپ اس کی مخالفت کریں بہت بڑا چیلنج یہ ہے انڈسٹری مضبوط ہے ایک دوسرے ہر ریاست ایک بڑا huge amount کر رہی ہے انڈسٹری کے ذریعے سے اس میں جو income tax بھی ہے اس میں wealth equity tax بھی ہوتا ہے اور کئی قسم کے ٹیکس ہیں جو اس انڈسٹری سے حاصل کی جاتے ہیں تو revenue جو ہے میرے حال میں میرا مضمون شپا بھی ہے کہیں صحت تماکو اور ایسا کچھ ہے یہ بہت بلا چیلنج ہے کہ اتنی بڑی انڈسٹری کے ساتھ آپ کیسے اس انڈسٹری کو بند کروا سکتے ہیں اس انڈسٹری کے بند کرنے کا مطلب صرف نسی بند کرنا نہیں بلکہ گاس اٹھ گیا جو دکان در سکٹ بیچ رہا ہے اس تک افیکٹ ہوتا ہے لیکن دنیا میں دیکھیں آپ یہ جو ایس انڈیا کامپنی جب آئی تو اس وقت انہوں نے جو چائے ہوئی یہ فری میں کر کے اس سب کانٹیننٹ کو پرگندہ کیا تھا جو موجود ہے اس سلسلے میں آپ اس کو ختم کرنے میں مہم کامیاب ہو سکتی میرا بنیادی طور پر سوال یہ ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے مثال دی اس انڈا کمپنی کی کہ انہیں کس طرح لوگوں کو آدی کیا میں آپ مثال جاتا ہوں اس وقت سویڈن کینیڈا اور برطانیہ کی جہاں جو سگرٹ کو جو سموکر ہے جو سگرٹ پیتا ہے اس کے لیے سگرٹ چھوڑنا بہت مشکل ہے انڈسٹی کو نخصان پہنچتا ہے جو سموکر نہ ہو بات اب سموکنگ چھوڑوانے کا جو ہے جو طریقے سینٹیفک طریقے ہمارے اپنائی نہیں ہو رہے پاکستان اور چیز ہے وہ ایک ہے اسے قدر نیکوٹین ہے نیکوٹین جو ہے وہ خود جو نخصان پہنچاتی ہے پہنچاتی ہے لیکن بسیقل وہ عادی کرتی ہے انڈی ڈیپینڈنٹ کر دیتی ہے آپ کو سگرٹ پینے کے لیے نیکوٹین کا کام صرف تناز ہے جو باقی نخصان جو ہوتے ہیں جتنے نخصان ٹویکو کی ہیں جو ڈیپ تک لے جاتے ہیں مختلف کیمسر ہے ہرٹ کے مسائل ہے وہ نیکوٹین نہیں کرتی اب جو جدید ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سموکر کو نیکوٹین دے دی جائے تو ٹویکو سے بچ جائے گا اور نیکوٹین جو ہے اسے یہ دینے کا جو مرلہ ہے یہ بقید ایک سائنٹیفک مرلہ ہے یہ دبقہ شعبے کی بات ہے یہ ڈاکٹرز کی بات ہے کہ وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں ایک سموکر کو جو سموکر کر رہا ہے اسے کتنی نیکوٹین چاہیے اچھا اب نیکوٹین جو ہے وہ آپ تو سموکر نہیں سموکر رہا ہوں آپ جاتے ہیں میں بہت عرصہ رہا ہوں میں نے تو بھی چھوڑی ہے نیکوٹین جو ہے وہ اگر آپ نے ایک سگرٹ پی لیا تو میرے خواہر سے تین سے چار گھنٹے ضرورت نہیں پڑھتی آپ کو نیکوٹین کی اور تین چار گھنٹے میں سگرٹ پی رہے پی رہے نیکوٹین کی ضرورت نہیں ہے اس کا انتظر ہے کہ اگر نیکوٹین اسی محتوال علیے سے سموکر کو دی جائے تو تمہا کو چھوٹ سکتا ہے یہ تجربہ ہے دنیا بھر میں امریکہ میں اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ امریکہ میں ڈیپٹ کیس جو ویپنگ ہے اس کی پھر سرچری پتا لگا کہ اس کے اندر جو 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 دالا جاتا پینے کے لیے اس جو میں کو خطرہ کیمکل چامل تھا پچھلا ایرا جو تھا پرم صاحب کا اس میرون نے پڑی پوز کیا تھا میرا کہنے کے مطلب سوری یہ ہے کہ یہ جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ ہاں ہی کامیاب ہو جائیں گے لیکن میں یہ کہ جس کام ہو رہا ہے جتنی ریسرچ ہو رہی دنیا بر میں ہمارے 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 مگر یہ اس بات کا امکان رد نہیں کر سکتے میں اپنا جو خیال ہو یہ ہے کہ ریاستوں کے انٹریسٹ تو ریونیو سے ہیں ریونیو آرہا تو چھیک ہے کیا مسئلہ ہے شور کیے جاؤ سکتے کنٹرول کی بات کرو سکرٹ پہ اپنے وارننگ چھاپ دی ہے تصویروں والی سکرٹ بیچنے سے اپنے پرندی لگا دی ہے اور بہت اس کے ساتھ دوسرے پہلو یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جو شخص سکرٹ چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کی سپورٹ نہیں ہمارے ہاں بھی نا تو ایسے کلینکس موجود ہیں جو بہت ضروری ہیں دوسری جو چیز آتی ہے جیسے یہاں پہ بہت سارے جو نشہ چھوڑوانے کے کلینک بنی ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی موجود ہے کہ یہ خود نشہ کے عادی بناتے ہیں تو وہ تو آدھارے ہیں ہی نہیں وہ تو ایسے وہ آتائی ہوتے ہیں ایسے آدھار ہیں نا وہ کلینک موجود ہیں کسی ایک میں نہیں کسی اصدار میں نہیں صحیح صحیح یہ ہونے کی ضرور ہے اب ہم ایک لائٹ سی گفتگو کرتے ہیں یہ تو خاصی سکیل گفتگو ہے پاکستان میں تحلیق جو ہونے والا عدب ہے یا ڈراما ہے یا فلم ہے مصوری ہے یعنی کہ فنون لطیفہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے کیونکہ ڈراما کے بارے میں میرا تاثر تو ایک بڑا عجیب صاحب کہ ہمارا جو ٹی وی ڈراما ہے یہ معاشرے کو بگار رہا ہے صحیح تو میں اس لیے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فنون لطیفہ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں صاحب تھوڑا سا اسے آپ کی اس باب کو تھوڑا پیشے لگے چلتے ہیں آپ نے سپیسیپ پائے کیا ڈرامے کی بات کو کہ ڈراما جو ہے وہ ایک اصلاح کا پہلو اس کے اندر نہیں ہے یہ متفقہ بات ہے اس پر کوئی شک نہیں نہیں میں بگار کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بجائے میں نرم کرنا ہوں بات میری بات اس ریفرنس میں دیکھئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر گاندی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے ہماری ثقافتی یلغار اتنی شدید ہے کہ پاکستان خود بخود تباہ ہو جائے گا ان کی فلمیں آپ نے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایکشن لیا اور آپ نے انڈین فلمیں بین کر دی اس کا ریزار نکل اب وہ چیز جو آپ نے بین کی تھی آپ وہی چیز جو ہے وہ آپ نے ڈراموں کے ذریعے آپ کا اظہار شروع کر دی خود پروڈیوز کر رہے آپ تو آپ کا ایک فنون لطیفہ کے بارے مجموعی تاثر کیا ہے حضرت صاحب آپ یہ دیکھئے کہ سیونٹیز تک آپ بہت ریاض کرنے کے ایٹیز تک جو اسی پہلو کی بات کرتے ہیں جس نو کے جس طرز کے عدیب تھے شاعر تھے مصور تھے پینٹر تھے مثلا اگر میں کہوں کہ استاد علا بخش پیدا کیا پاکستان نے وہ تو ساتھ کہن بھی پیدا نہیں کیا میں آ رہا ہوں اقبال مہندی اقبال مہندی اپنی پینٹنگ کے حوالے سے اجاز انور صاحب ہیں بشیر صاحب ہیں مطلب یہ وہ اور یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ خاص طور کہنا چاہ رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیونٹیز میں جوان تھے یا جوانی سے آگے نگر رہتے آپ یوں کہیے کہ میڈ سیونٹیز میں جو بچے پیدا ہوئے جو جنریشن آئی ہے اسے اور پیچھے لوگ کو تقسیم کر لیتے ہم آپ بتائیے کہ جوش مریع آبادی کتنے آئے پاکستان میں بے کی ہے حبیب جالب نہیں آسکا یار چھوڑی یہ حبیب جالب مطلب کہ وہ بہت مطلب وہ اسے شائر انقلاب بھی نہیں کہا گیا مگر وہ جو ان کی ببنگ تھا جو شائری کا جو مزدور کی تائید میں تھا حکومت کے خلاف تھا اتنی بلند آہن آواز دوبارہ نہیں آئی ابھی تھے احمد فراز صاحب بتائیے آپ بہت ان ہیں احمد فراز کے پائے کا ارجمن شائر کو موجود ہے بھی آپ کے پاس نہیں ہے میں آپ کے سوال کا یہ چاہ رہا ہوں یہ انہتات صرف عدم میں بھی ہے مصوری میں بھی ہے میوسک میں بھی ہے شائری میں بھی ہے آپ کے پاس وہ فکر میرے میں سمجھتا ہوں وہ ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک بھٹو عیرہ کے بعد جو عیرہ آیا جسے تاریخ عیرہ کہا جاتی کہنا چاہیئے اس نے بڑا ظلم کیا اس لئے ظلم نہیں کیا کہ اس نے بھٹو کو حضی لگا دیا تھا وہ ایک الگ پہنس ہے اس عیرہ میں جو مذہب کے نام پہ جو کیا گیا ہے جو بھویا گیا ہے ہم آج وہ کاٹ لیں آپ نے بوزنے پیدا کی ہے آپ نے تعلیمی اداروں میں جو کچھ بھویا تھا آج اس کا فلم کھا رہے ہیں آپ دیکھئیے کہ کوئی اچھا میں سوچ تا سیاست میں ایک بڑا نام تھا محمود علی خسوری صاحب کا اس پائے کب گیل بھی کوئی نہیں ایک تو انور علی تھیک اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سارے فنون ہیں نا یا عدب ہوا یا ڈراما ہوا یا مسوری ہوئی تو دنیا دی طور پہ یہ اوور پہ امپیکٹ نہیں ڈال رہے فلم جو ہے یا یا جو ڈراما ہے یہ آپ کے گھر میں گھوسا ہوا ہے تو اس میں جو ان حطا ہے وہ بہت اثر انداز ہو رہا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اگر وہ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دیور بھابی کے پیچھے بھابی فلان کے پیچھے اس قسم کا ڈراما اور ایک ہی ٹرین یہ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں یہ جو رائٹر ہے جو ٹی وی کے ڈراما لکھ رہا ہے وہ کتنا ارجنل ہے جو میں کسمتی کا نتیجہ ہے یہ انڈیا ڈرامی کو ہو ہو کپی کر دی انڈیا پھر کروی لے جاتا کہ اس کے موضوعات کچھ اور بھی ہوتے ساتھ ساتھ ہمارا موضوع جس کا اشارہ کیا مطلب کہ ایٹی پرسنٹ موضوع یہی ہے صحیح کہہ رہا ہے زندگی کے اور مسائل تھوڑے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ رائٹر اریجنل ہو اس کا اپنا مطالعہ بھی ہو اور اس نے اپنی تخلیق خود کی بھی ہو میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میرے ذن میں یا ریزا نے چینل بنا لیا تو میں بھی بنا لیتا ہوں ریزا نے سفر کیا ریزا پڑا نہیں ہے میرا گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اشارہ کر رہے ہیں یہ علمیہ یہی ہے کہ ارین رائٹر نہیں آپ کے پاس اور یہ پہلا قدم ہے دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے آپ واشرے کو پاکستان کے حوالے سے بات پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ نظریاتی سٹیٹ ہے آپ اسے اطبا کریں نہ کریں کہ کہا جاتا اور یہ آپ نے سوچا کہ پاکستان کو کہا لگے جانا آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا کہ ہماری آج سے 20 سال یا 30 سال بار گیرشن اسے کیسے دیکھیں گے ہم نے سوچے نہیں کبھی یہ کام جو ہے یہ سیاسد دین کا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ کام انتلیکٹو کہ دانشور کہ دانشور کہ دانشور کے پاس تو اپنی دانشور کے علاوہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ قوم کے بارے میں سوچ سکتے دانشور کون سی ہے وہ مجھے سب سے بڑا عدیب سمجھا جائے مجھے سب سے بڑا سمجھا جائے مجھے وہ ہے تو یہ ان کی دانشور ہے آپ کے ہاں نہ کوئی تنقید نگار ہے اگر آپ دیکھیں تو انگلیس تنقید سے حاصل کی ہوئی ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستانی ماحول میں یا انڈین پاکستان کا ماحول ہے اس کے تو پھر دانشور اسی طرح کی نکلے گی گزارش وہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی فکر ہے نہیں آپ نے بونے پیدا کی ہیں مجھے بتائیے مجھے ایک واقعہ نیا نہیں آپ نے پڑھا ہو کہ فیس آپ سے متعلق ہے کہ احباب بیٹھے تھے اور سکسٹیز کی بات تشیئے 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 پاکستان کے حالات تو بات سے بتر ہی ہو رہے ہے نا حقیقت سے دی مجھے مطلب کہ خوش فہمی ہونے میں تو خوش ہو رہے ہیں تو دوستوں نے بات کر رہے کہ پاکستان کا فیٹر کیا ہوگا رسیہ چائنہ امریکا کیا ہمارے سے باجید ہو رہی ہے تو اپنے پر رائے دی تو پوچھا فیس آپ کی کیا رہے ہے تو فیس صاحب نے اپنے دیمے مخصوص سٹیجر میں کہا کہ ہمیں تو فکر یہ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہ بات انتہائی میں اب سوچتا میں یہ ایسے پاکستان ویسے نہیں چل رہا اس لحق کوئی بتا دی مجھے کسی حوالے سے بھی کسی بھی حوالے سے یہ علمی ہیں ان علمیوں نے جو ڈرامے کا ذکر کرنا آپ کرب کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں محسوس کر رہا ہوں مگر یہ ہے دیکھو ایک وہ تخلیق کرتا تھا اندر سے اس کے پاس خیال آتا تھا کچھ پڑھ تھا میں رنس کیا کہ میں اس لئے کی کہ بہت قریب تھا اس کے میں پروفیشنل نہیں ہوا میں ٹیرون لیڈر نہیں باتا میں ٹیرون کی کچھ سکھا کچھ سکھا اور آگے نکل گیا آپ آج کا جو رائٹر ہے جو آپ نے کہ انٹلیکٹ یہ ہے کہ مجھے مانو ہی انٹلیکٹ یہ نہیں ہوتا آپ کا انٹلیکٹ بولتا ہے آپ نظر آتا آپ کچھ نہیں کچھ بھی کہہ رہے ہوتے میں جز مثال دی فیض آپ کے فکری پر اور کریں ہمیں خطرہ یہ ہے یہ ہمارے ہم بچ سے بچ جا رہے ہیں اور یہ ہر شعبے میں ہے آپ کسی بڑے سیاست دام دے سکتے ہیں اس کا موازمہ آپ کریں سیکسٹیز میں سیونٹیز میں موازمہ کسی کا مخالفت اپنی جائے گا اداور سیاست دام دے دیں کوئی بھی تو ایسے ہے ارشد جزوی بھائی بہت مزیدار گفتگو رہی بہت کچھ ٹریڈ یونین کے حوالے سے عدب کے حوالے سے فنون لطیفہ کے حوالے سے اور آپ کے عدوی سفر کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہم نے کی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عدوستان جو ہے وہ ٹائم دیا آپ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ میں بھی آپ شکریہ دیا جیسے میں ارز کیا شروع ہی ہماری برقی توسط سے چالیس سال بعد ہو رہی ہے اور ہم بہت قریب ہیں فاصلے بہت زیادہ نہیں چلو انشاءاللہ ملتی ہیں کبھی بہت شکریہ آپ بہت شکریہ